گوتنگ امبیر کے گسے کا ایک انتہائی مباعثہ چوتھے امپیر کے ساتھ کے 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 ایر ورسز پنجاب کے بلند سکور ہونے والے ڈراما کے دوران مقابلہ کرتے ہوئے دیکھا گیا جب آئی پیل دوہزار چوبیس کے مقابلے میں پنجاب کینگز کے خلاف مانا سنگل کے لیے جگڑا کیا گیا کولکتا نائٹ رائیڈرز نے آپریل چوبیس کو پنجاب کینگز کے خلاف آئی پیل دوہزار چوبیس کے ہائی سکورنگ تھرلنگ میچ میں تقلیب دے شکست کا سامنا کیا دو دفعہ آئی پیل کے چائمپینز کو کچھ وقت لگ سکتا ہے شکست سے باہر ہونے میں حالانکہ انہوں نے بورڈ پر دو سو اکسٹر کا ٹوٹر رکھا تھا پنجاب کینگز نے ایڈنگار میں ایک نہایت بڑا ٹارگٹ چیز کرتے ہوئے ایک ریکارڈ چیز کو حاصل کیا جب انہوں نے آٹھ ٹوٹر بچا کر ٹارگٹ کو چیز کیا جانی بیریشٹو کے دار سینچوری کی وجہ سے بیریشٹو کا دوسرا آئی پیل سینچوری نے پنجاب کینگز کو ایک حیرت انگیز فتح دلائی جس میں انہوں نے دو سو باسٹر کا ٹارگٹ آٹھ ٹوٹر اور آٹھ بال بچا کر چیز کیا پنجاب کینگز نے آئی پیل کا ریکارڈ توڑ دیا فار موسٹ آف سکسزین ایننگز جب انہوں نے چوبیس شاندار چھکے مار کر پہلے کے ریکارڈ کو پیچھے چھوڑ دیا جو کی سینرائز ہائیدرباہ نے اسی مہینے میں شروعات میں بنائے تھے جب انہوں نے آئی پیل کی ہسٹری میں سب سے زیادہ ٹو سیونٹی رنس کا ٹوٹل ایم چنن سوامی سٹیڈیم میں رکھا تھا جب پنجاب کینگز نے کولکا تا کی گھرمی بارے دن پر چھکے چھوڑا ہے تب کے اکی آر کے منٹر گوتن گبیر نے صرف حاملہ دیکھا مگر اس کا روایہ پہلی ایننگ کے دوران نہایے جو شیلہ تھا جب سلیل نارائے نے تھرٹی ٹو بال پر سیونٹی وان رنس کیے اور فلیپ سالٹ نے تھرٹی سوام بال پر سیونٹی فائو رنس کیے گوتن گمبیر کے لیے کیکی آر کی بیٹنگ کے دوران معاملہ گرم ہو گیا سب کی چودہ آور کی آخری بال کے بعد ہوا گوتن گمبیر جو سٹیڈیم میں موجود تھے وہ خوش نہیں تھے انہیں دیکھا گیا تھا وہ کافی وقت تک چوتھے امپائر کے ساتھ گرم مباحثہ کر رہے تھے پھر بعد میں وہ چلے گئے اپنی ناکھوشی کا اظہار کرتے ہوئے آخری میں اس واقعہ نے میچ کا نتیجہ کسی بھی طرف پر اثر نہیں کیا پنجاب کنگز کی بیٹنگ لائن اپ آگ میں تھی جانی بریشٹو انہیں ایک بے نظیر سینچوری مارجی جب ایک جوان پراب سمرن سنگھ نے ٹاپ پر تیزی سے کھیلا بعد میں رائیلی رسورس سشان سنگھ نے بہت اچھا کھیلا موسیقی